جیو کو بھیجی ہے جیو دوست نے تو ہاکوں میں رہے ہاتھ اور ہو جائے پکی دوستی کیا ہے ایک صاحب ہیں جنہوں نے اس کی صلاحیتوں کو اجاگر بھی کیا ہے اور کیا خوب کمال کر دکھایا ہے توتہ پالا جا سکتا ہے مگر توتہ کشنی کے ڈر سے اڑایا نہیں جا سکتا اور اقاب پالنا ہر ایک کبس کی بات نہیں اب کوہ ہی وہ پرندہ ہے جو اب تک ہر جگہ موجود ہے نہ ہی اس کی خرید و فروغ ہوتی ہے اور نہ ہی یہ پالتو سمجھا جاتا ہے دیکھئے اور داد دیجئے کہ کس طرح ایک کوہ سے اقاب کا کام لیا جا رہا ہے خوشی کے کسی بھی موقع پر آتش بازی کرنا ہے پٹاکے پھڑنا دنیا بھر میں ایک روایت ہے بلکہ نئے سال کو اگر خوش آمدیت کہنا ہے تو آتش بازی کے بغیر ناممکن ہے آتش بازی کے ایک ایسے ہی مزارے میں کیا ہوا آپ بھی دیکھئے ہمارے ساتھ کھل جڑیاں چھوڑنے کے شوق کے نتیزے میں کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ فضاؤں کی جگہ چہروں پر انہیں لگتی ہیں ہوای ہیں اس کتے نے بھی اسی طرح رنگ میں بھم ڈالا ہے اچھی بھلی آتی جوڑگی کو ایک پل میں ہنگامے میں بدل دیو اس سوکر یا پول کھیلنے کے لیے بڑی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے اس سوکر ہی کیا کوئی بھی گیم کھیلنے کے لیے بڑی منت درکار ہوتی ہے مگر یہ کھیل آسانی سے بھی کھیلے جا سکتا ہے اتھنی آسانی سے کہ اکل احلام رہ جائے ایک بڑی اسی چھڑی ہاتھ میں لے کر کھلاڑی کس مشکل سے ان گنگین گیندوں کو اس میز میں بنی جیبوں میں تاک تاک کر پھینکتے ہیں کچھ ان سے بھی سیکھئے جنہیں دیکھ کر وہ مثال سچ ثابت ہوتی نظر آتی ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بھیس کھلاڑی کو اناڑی اور اناڑی کو چاہیے ان دونوں کو چاہیے گاڑی کھلاڑی کے ہاتھ میں اگر گاڑی آجائے تو وہ کچھ نہ کچھ کمالات دکھائی دے گا اگر اناڑی کے ہاتھ میں گاڑی آجائے تو وہ کیا کمال دکھائے گا کیا اناڑی گاڑی چلا پائے گا یا وہ اپنی گاڑی سے ہاتھ دو گٹھائے گا یا پھر اناڑی سے گاڑی چھین نہیں جائے گی اناڑی کس میں اسے کہاں لے جا رہی ہے دیکھئے جیو دوست کی ویڈیو میں کھیل ہی کھیل اور مستی ہی مستی میں کبھی کبھی دنیا الٹی نظر آنے لگتی ہے کیسے؟ سیدھی سی بات ہے آپ گر جاتے ہیں؟ بلکل اس طرح میری کنڈلی میں ہو گیا ہے ایک ٹائم بریک کا میل تینی بریک کبار جنیی بریک لاؤ